اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج اب سیکھیں گے کہ ڈیریکشن کیا ہوتی ہے علم جگرافیہ میں ڈیریکشن یا سمت کو بہت اہمیت حاصل ہے جب سے زندگی کی شروعات ہوئی ہے تب سے اب تک اس کی ضرورت اور اہمیت میں کوئی کمیں واقع نہیں ہوئی پرانے زمانے کے لوگ ڈیریکشن کا پتہ زمین پر موجود بڑی بڑی چیزوں کو یاد کر کے لگائے کرتے تھے مثلا کوئی اونچے پہاڑ یاد کر لیا کرتا تھا یا کوئی دیو حکل درخت وغیرہ کو نشان بنا کر سمت کا تعیون کیا کرتا تھا جبکہ بعد میں ڈیریکشن ستاروں کی مدد سے ہونے لگی اور مسلمان جگرافیہ دان اس میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے اب اس دور میں ڈیریکشن کا پتہ ہم کارڈینل پوائنٹ کی مدد سے کیا کرتے ہیں ڈیریکشن کی اہمیت صرف علم جگرافیہ ہی میں نہیں بلکہ ہوائی جازوں کے ایویشن سسٹم اسی پر بیس کرتے ہیں اس کے علاوہ سمندری جازوں کے نیویگیشن سسٹم بھی اسی پر بیس کرتے ہیں مسجدوں کی تعمیر کے وقت کبلے کی ڈیریکشن اسی سے معلوم کی جاتی ہے اور مدان جنگ میں یعنی بیٹل فیلڈ میں اس کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے اور سفر کے دوران اس کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے بغیر منزل پر پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے دوستو یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم کسی بھی حار میں یاد کرنے کیونکہ یہی وہ ڈیریکشن تھے یہی وہ پوائنٹ ہے جو آگے جا کے ہم کو بہت کام آئیں گے کیونکہ آگے جو ہم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں ورلڈ میپ شریز کا تو اس میں ان ڈیریکشن کی بہت اہمیت ہے ایک مسال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں ایشیا میں کھڑے تو کسی نے آپ سے سوال کر دیا کہ نورت ایشیا کس طرف ہے بھائی یا ساؤت ایشیا کس طرف ہے یا ویسٹ ایشیا کس طرف ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی مطلوبہ جگہ کس طرف ہے تو اگر آپ کو ڈیریکشن کا پتا ہوگا تو آپ فٹہ فٹ پتا دیں گے کہ جناب یہ اس طرف ہے یہ نورت کی طرف ہے یہ رائٹ سائیڈ کی طرف ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف ہے آپ کے پیچھے کی طرف ہے یا جہاں آپ کھڑے ہیں یہ وہی ہے تو ان سب کو یاد کرنا کا بہت زیادہ اہمیت ہے آگے چل کے ہمیں جو ہمارے آنے والے کورسز ہیں ان کے اندر تو دوستو اب ہم یاد کرتے ہیں کہ کس ڈیریکشن کو کس نام سے پکارا جاتا ہے بیسکلی یہ چار قسم کی ڈیریکشن سے ان کو چار ہی نام سے پکارا جاتا ہے انہی چار ناموں کو ہم نے سیکھنے وہی آگے چل کے آگے پیش آ رہے ہوں گے ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے نورت اور دوسرے نمبر پہ ایس ہمیشہ کبھی بھی آپ کو اس طرح سا تیر بناوا نظر آیا تو آپ سمجھے کہ یہ نورت کی طرف ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ تیر اوپر کی طرف ہے تو نورت کیوں ہے یہ اس وجہ سے کہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ اوپر کی طرف ہوتی ہے نورت پول کی طرف ہوتی ہے تو اس وجہ سے تیر کا نشان اوپر کی طرف ہے اگر یہ رائیڈ کی طرف ہے تو یہ ایسٹ ہوگا اگر یہ لیفٹ کی طرف ہے تو ویسٹ ہوگا اگر نیچے کی طرف ہے اس کا تیر کم ہوں تو وہ ساؤت ہوگا تو ساؤت اور نورت کو بہت زیادہ اہمیت اصل ہے یہ اپنے ذہن میں رکھے گا آگے چل کے آپ کو یہ بڑا کام آئے گا اور رائیڈ سائیڈ پہ ہے ایسٹ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ویسٹ تو نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھا یہ تو ہوگے آپ کے آمنے سامنے کے اور سائیڈ ہوگے اب سامنے اور رائیڈ سائیڈ کے درمیان بھی تو ایک جگہ ہے دیکھیجے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کا بھی کوئی نام ہونے چاہیے اب اس کا نام ہم دیتے ہیں نورت ایسٹ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ نورت ایسٹ ہی کیوں ہے ایسٹ نورت کیوں نہیں ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ میگنیٹک فیلڈ نورت کی طرف ہے تو نورت کو زیادہ اہمیت ہے اور نیچے کی طرف ساؤت ہے ساؤت کو زیادہ اہمیت ہے تو جس چیز کی اہمیت ہے ہم اس کو پہلے لگتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ نورت ایسٹ ہے اور یہ جو یہاں لیفٹ سائٹ پہ جالا خالی ہے یہ نورت ویسٹ ہے یعنی کہ نورت ویسٹ کی طرف ہم سفر کرتے ہیں یا نورت ایسٹ کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں سے نیچے کی طرف جائیں گے تو ہم ایسٹ ساؤت نہیں کہیں گے ہم ساؤت ایسٹ کہیں گے کیونکہ میں آپ کو پہلے پہ بتا چکا ہوں کہ نورت اور ساؤت کی بہت اہمیت ہے اور جس کی اہمیت ہے اس لفظ کو ہم پہلے رکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ساؤت ایسٹ یعنی کہ ساؤت سے ایسٹ کی طرف اور اسی طرح ساؤت سے ویسٹ کی طرف تو یہ اس کا یاد کرنے کا طریقہ ہے بہت آسان ہے آپ اس کو دو تین مطرح ٹرائے کریں خود ڈراؤ کریں گے تو بہت زیادہ آسانی سے سیکھ جائیں گے میں نے جیسے آپ کو بتایا آپ اس طرح ٹرائے کریں تو یہ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا تو یہ بیسک پوائنٹ تھے ڈائریکشنز کے جو سیکھنے تھے آپ کو تو وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ نے اسی طرح اس کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں آگے چل کے کسی قسم بھی کوئی دشواری نہ ہو تو آئیے اب ہم ایک 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 زیادہ سے سمجھتے ہیں کہ کون سے جگہ کہاں پر ہے ہمارے بس یہ ایک ڈائریکشن موجود ہے اس پر ہم نے نور ساؤت ایس ویسٹ کچھ نہیں لکھا ہوا وہ اس وجہ سے کہ ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں یاد ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک سیکن میں اس کو اس سائیڈ پر کرتا ہوں پہلے میں ایک جگہ مار کرتا ہوں جہاں پہ ہم موجود ہیں ہم جی یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے ڈمی کو لے کے آتے ہیں یہاں پر اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ بتائیے تین سوال ہے اس کے وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ افریقہ کہاں پہ ہے یورپ کہاں پہ ہے اور نورت امریکہ کدھر ہے اس وقت ہم ساؤتھ امریکہ پہ ہیں یہ جو ہم میں نے مارک کیا یہ ساؤتھ امریکہ ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کہاں پہ ہے سب سے پہلے تھا ہم کو پتا ہونے چاہیے کہ افریقہ اس جگہ پہ کونسے کونٹینٹ پہ ہیں دوستو افریقہ ہے یہ ٹھیک ہے اور پہ پھر یورپ ہے یہ اور نورتھ امریکہ ہے یہ اب کتنا آسان ہوگا ہے دیکھیں اب یہ اوپر کی طرف نورتھ ہے تو یہ نورتھ امریکہ ہے ٹھیک ہے اب یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ اس طرف جا رہا ہے یہاں پہ کیا جی ایسٹ یہ ہمارے اس وقت ایسٹ میں پڑے گا اور یورپ جو ہے یورپ بالکل اس کے یہاں پر ہے یہ نورتھ ایسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ ایک مثال تھی آپ اس سے ہزاروں قسم کی اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں جب آپ ہم لوگ بڑے اس میپ پہ کام کریں گے اس میں یہ تو کونٹینٹ ہیں شوٹا سا بھی میپ پہ آپ کو اتنا واضح نظر نہیں آ رہا ہوگا جب ہم بڑے میپ پہ جائیں گے اس میں کنٹریز وغیر آئیں گے تو وہ اس میں سمجھنے میں آسانی ہوگی تو بسیکلی یہ تھا کہ آگر آپ کہاں پہ کھڑیں تو پھر کس ڈیریکشن کے اوپر کون سی جگہ موجود ہے اور اس کا نام کیا ہے تو یہ آپ کو ایک مثال سمجھانی تھی وہ سمجھا دی آپ امید ہے کہ آپ یقین ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں ڈیریکشن کا کیسے پتا چلے گا اگر ہمارے پاس کمپاس نہیں ہے تو ہم کیسے ڈیریکشن کا پتا کر سکتے ہیں کہ نورت کس طرف پڑے گا ساؤت کس طرف پڑے گا ایسٹ کس طرف پڑے گا اور ویسٹ کس طرف پڑے گا تو دیکھئے ایک دن میں چوبیس گھنڈے ہوتے ہیں بارہ گھنڈے لگ بگ دن ہوتا ہے اور بارہ گھنڈے رات ہوتی ہے تو دن اور رات کو ڈیریکشن معلوم کرنے کے مختلف طریقے پہلے یہ سکھتے ہیں کہ دن کو کسی بھی ڈیریکشن کا پتا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو ایک یہ تصویر آپ کے سامنے ہوگی اب ایک لڑکا کھڑا ہے جس کا چہرہ جو ہے وہ بلکل مشرق کی طرف ہے جسے ہم ایسٹ کہتے ہیں اور اس کی بیک ویسٹ کی طرف ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ ساؤتھ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ نورتھ ہے اگر دیکھیں اگر آپ کا چہرہ نورتھ کی طرف ہے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کے ایسٹ پڑے گا یعنی مشرق پڑے گی تو ہم کو دن کو معلوم کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا چہرے کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے ایسٹ کی طرف ہوگا تو رائٹ سائٹ پہ ساؤتھ پڑے گا اور لیفٹ سائٹ پہ وہ ویسٹ ہے تو ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نورتھ یا نورتھ ساؤتھ الٹے ہاتھ پہ نورتھ ہے سیدھے ہاتھ پہ ساؤتھ ہے تو یہ ڈائریکشن پتہ کرنے کا طریقہ ہے دن کو اب دوستو آتے ہیں رات کو کہ رات کو کیسے ڈائریکشن پتہ کر سکتے ہیں یہ جو پکچر آپ کے سامنے ہے اس میں ایک تیر کا نشان دیا گیا ہے جو ایرو جہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا ہے پولر یہ پولر سٹار ہے یہ بہت چمکتا ہوا واضح ایک ستارہ ہوتا ہے اگر آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ نورتھ ہے یہ نورتھ کی طرف ہے اسے نورتھ سٹار بھی کہا جاتا ہے تو اگر ہم رات میں کہیں پہ بھی ہیں موجود ہیں تو اگر آپ کو پولر سٹار ملتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے چہرے کے سامنے جو ہے وہ نورتھ ہے پیچھے ساؤتھ ہے رائٹ سائٹ پہ ایسٹ ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ویسٹ ہے تو یہ دو طریقے ہیں جو اگر آپ کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے کوئی موبائل ایپ نہیں ہے ڈائریکشن کی تو آپ اس طرح بھی پتہ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نو کچھ نیا سیکھنے کو ملے ہی ہوگا جیوگرافیہ کورس انشاءاللہ چلتا رہے گا اسی کورس کی اگلی کلاس کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا دوست عباب کا خیال لکھے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ